موسیقی اب دو سال رہ چکے ہیں ابھی اگر سندھ کی بات کی جائے تو بڑا پریشر ہے تمام چیزیں بل کر لی گئی ہیں کہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں لیکن الیکشنز جل سے جل ایکسپیکٹیٹ ہیں کہ ہو جائیں گے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ملک عمر حیات بھی موجود ہیں آن سکائپ اور احمس اغیر صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں عمر آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ دو سال کا عرصہ رہ چکا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے خانسہ کی حکومت ہے بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کی بات کیتی ہے آسے تین سال پہلے کیا لگتا ہے دو سال میں کچھ بہتری آ جائے گی پھر دیکھیں بلال ایک پولیٹیکل سائس میں ایک فیموس سپورٹ میں گئے آپ جب کچھ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ایک آفتے میں پتہ لگ جاتا ہے تو ہمیں تو تین سال گزر گئے ہمیں آج تک کچھ پتہ نہیں لگا کہ کیا خان صاحب جو کرنے والے ہیں ہمیں نیکس ٹین ایئر میں بھی پتہ لگے گا آپ کی پولیسیز بنتی ہیں آپ کے انٹینشنز اس طرح ہوتے ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈر کیا کرنے والا ہے اس کی پولیسیز اس طرح بنی ہوتی ہیں تو یہاں اس کیس میں ہمیں امران خان کے کیس میں اس طرح کوئی بھی disappointment نظر آئی frustration نظر آئی کہ مطلب ایک administrator جب frustrate ہو جاتا ہے تو اسے پندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے چل نہیں سکتا system پھر اسے جو central government ہے وہ نہیں چل سکتی provincial government اس کی تقریباً flop ہے تو پھر آپ expect نہیں کر سکتے کہ جو local government ہے وہ وہاں تک power ڈیوالف کر دے گا اور امپاور کر دے گا صحیح ہاں اس کی try ایک کوشش کی تھی جب وہ وہاں اس ٹائم کوشش تھی کہ امپاور ہو لیکن کوشش ہی تھی اس کے بعد مطلب کوئی اس طرح step یا اس طرح amendments نہیں کی گئی کہ جس طرح جس سے امپاور ہو جائے امپاور ہو جائے ٹھیک ہے ایم اے صاحب آپ سے بھی یہی سوال کہ خان صاحب کی حکومت ہی بڑے دعوے تھے اور پھر پاکستان corruption زیادہ ممالک کی لسٹ میں بھی ہے ابھی recently report بھی شائع ہوئی ہے کیسا دیکھیں اس تمام سنیاریو کو اور پھر بلدیاتی اختیارات کی منتقلی اگر نیچری سطا پر بات کی جائے خان صاحب کا vision تھا کیا وہ پورا ہوتا دکھائی دیا نہیں دیکھے خان کے بس کی بات نہیں ہے نہ ہی خان کر سکتا ہے خان مجھے بڑے فسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان نے جو نعرے دیئے تھے جو وعدے کیے تھے جو سلوگنز اور منفیسٹو اور منشور کے اندر جو اس نے باتیں کی تھی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہوا ہو گئی ہے جھوٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ اس نے مایوس کیا انتہائی مایوس کار کردگی رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ووٹ دیا تھا میڈل کلاس نے اور اس میڈل کلاس نے جو ٹائی لگاتی تھی جو افسز میں جاتی ہے جو جو بابو بن کے جو ہے وہ چھوٹی سی گاری ہے اس کے پر گھومتی ہے اور جو ورکنگ کلاس ہے اور جو نوخری پیشہ لوگ ہیں پیشٹر لوگ جو ہیں اور وہ لائنوں میں لگے تھے انہوں نے پہلی دفعہ باہر نکلے تھے ورنہ وہ ہمیشہ الیکشن کا دن جو ہے وہ مزے کرتے ہیں وہ اس کو پکنک کے طور پر بچوں کو لے کے نکل جائے کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار آج کا دن ہم نے جو ہے اور وہ سارے سارے انہوں نے پکنک نہیں منائی انہوں نے اپنی بیویوں کو تیار کیا ان کو موٹیویٹ کیا ہے ان کو بھی ان سے بھی ووٹ لویا ہے اور خود بھی ووٹا لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہوا یہ کہ ان کو ان کا پلٹیکل شیئر نہیں مل سکا ٹھیک ہے پلٹیکل شیئر کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ ایک آہ سیونٹین سکیل کے ایک آفیسر ہیں آپ ان کے لیے باہر نکلتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ آ گیا ہے تو ہم جیسا ہی کوئی بندہ اوپر آ کے بیٹھے گا اور وہ ہمارے مسائل بھی سنے گا اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اس کا اضالہ بھی کرے گا اس لیے کہ وہ لوگ تن تھے دیکھیں ایک بندہ ایک ٹائل لگا کے آدمی اس کو اگر جو ہے سب انسپیکٹر یا نیچلے لیول کا کوئی ہیڈ کانسٹی پر اس کو تھپڑ سکی کہ تم نے مرسل زیادتی کر دی اور اس ملک میں یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے ساتھ بھی جو ہے اس کی توہین کر سکتا ہے اس کی انسل کر سکتا ہے اور ان لوگوں نے ان کو ان میں اپنا وہ مسیحہ دیکھا تھا کہ ان کو لگا تھا کہ یہ لوگ آ کے جو ہے ہمیں انشاء مہیا کریں گے اور ہمارے لیے کام کریں گے اور ہمیں جو ہے ہمارا حق دلائیں گے اب ہوا کیا کہ وہاں پہ پھر وہی جو ہے وہ الیکٹبل جا گئے پھر ان لوگوں نے آ کے ان کی گورنمنٹ بنائی اور خان بھی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہا اب وہی الیکٹبل جو ہے وہ اس کے ارتکرد بیٹھے ہوئے وہ آٹا بھی بیج دیتے ہیں وہ چینی بھی بیج دیتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سمگل کر دیتے ہیں وہ پیسہ بھی اس کی بیج بھی ہے کپیٹل کی فلائٹ بھی جو ہے وہ یہاں سے ہو جاتی ہے ہر چیز جو ہے وہ تو اب سسٹم تو ویسے کا ویسا ہی ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی خان نے آ کے کوئی میجر تبدیلی کر دی یہ کر دے گا تو جو تین سال میں نہیں کر سکا وہ اگلے تیس سال میں بھی اللہ کی حکم سے نہیں کر سکتا لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ خان جو ہے وہ کوئی ایسی بات ایسی صاحب آپ نے جس بات کا تذکرہ کیا کہ ایکسپیکٹیشنز تھی عوام کی اور یہ ہم نے دیکھا بھی دوزار سترہ میں جنرل الیکشنز کے اندر کہ کراچی کا جو خلا تھا وہ پور کیا پی ٹی آئی نے بڑی سیٹس بڑا مارجن لے کر یہاں سے ایکسری جیتی پھر یہ بھی کہا کہ وزیراعظم بھی یہاں کا ہوگا پھر دیگر چیزیں آپ کے سامنے ہیں کیا وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل کرنے میں کامیاب رہی پیپلز پارٹی اگر نہیں رہی تو اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ گورنمنٹ اگر گورنمنٹ کوئی آئی اور نیکسٹ الیکشن ہوئے اور اگر الیکشن ہوئے تو پھر تو لا مالا اسی طرح کے ایک ہنگ سی پارلیمنٹ ہوگی مکس سی گورنمنٹ ہوگی اور اس مکس سی گورنمنٹ کے اندر وہ ہی بھلا چلتا رہے گا آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی دور تھا اور ایم پیم جو ہے وہ تین تلاکیں بھی لے چکی تھی تین دفعہ نراف ہوکے جو ہے وہ ان سے لیدہ ہو چکی تھی اور رحمان ملک سے آیا کرتے تھے اور آگے ان کو بنا کے لے کے جایا کرتے تھے آپ کو یاد آتا ہے نا وہ سارے کرامہ جو اس وقت لگا ہوا تھا لہذا ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر اس طرح کے ہی مسائل رہتے ہیں اور وہ ہی آپ کے اگر آج بھی الیکشن ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر تو نو ڈاؤٹ جو پی ٹی آئی کو جو ٹف ٹائم دیا ہے وہ نون لیگ نے دیا ہے اور زمنی الیکشن بھی اس نے اٹھائے ہیں لہذا این ممکن ہے این ممکن ہے کہ اگر ان کو کہیں اور کسی اور جگہ بھی ان کے معاملہ تیپ آگئے تو ممکن ہے ممکن ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو جس میں شاید نون لی کا ایک بڑا شیر ہو اور ان کے ساتھ کوئی مکس قسم کی جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ چیزیں کو ساتھ لوگوں کو ملا کے جو ہے وہ گورنمنٹ بن جائے یا ایک اور فارمولا جو ہے جو کہ ہمیشہ ہی سے ایک نیشنل گورنمنٹ کا چلتا رہا ہے کہ فیلال دو سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے اور کچھ مصرک لین لے آئے اور وہ مصرک لین جو ہے وہ آ کے جو ہے اس پہلے گند کو صاف کریں چونکہ گند جب تک صاف نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ معاملات کسی سمت نہیں لیکن یہ ساری ریفارمز ہیں بلال بات یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کی جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں یا ریفارمز آئے ہیں یا ریولوشنس آئے ہیں لہٰذا آپ ریفارمز کتنی کریں گے اس سسٹم کے اوپر سے جھاڑ کتنی کریں گے یہ سسٹم جب تک موجود ہے کتنا بھی اچھا کتنا بھی بہترین آدمی اوپر لاکھے بٹھا دیں ورٹی میٹلی بلیک میل ہوتا رہے گا اس کے لیفٹ رائٹ جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ٹھیکے بھی لینے ہیں انہوں نے کانٹریکٹس بھی لینے ہیں وہ ان کے اور بھی معاملات ہیں ان کے کیسز بھی ہیں ان کے این آروز بھی چاہیے جیادہ ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے آپ سسٹم کے ساتھ لے کے چاہیے چاہیے ملک عمر آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں کیونکہ کارکردگی سامنے ہے کراچی کی اگر میں مثال دوں تو کراچی سے وزیراعظم ہوگا یہ آن ریکارڈ الفاظ تھے عمران خان صاحب کے اور پھر ایک نمائندہ جماعت ابری ہے یہاں سے کراچی سے جس نے منڈیٹ لیا ہے عوام سے اور پھر ایکسپیکٹیشنز فلفل ہوئی یا نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو پھر وہ اگلی حکومت کس کی ہوگی بلال دیکھیں مجھے جتنا عمران خان نے ڈسپوائنٹ کیا ہے جو عام بندوں کو لوگل سٹیزنز کو جتنا اس نے ڈسپوائنٹ کیا ہے مہنگائی سے انیپلائیمنٹ سے جو وعدی کیے تھے اس میں اس طرح کوئی بھی کام نہیں کیا جس سے وہ سٹیسفائیڈ ہو ہر بندہ ان کے ایون سپورٹرز بھی ہیں ڈسپوائنٹڈ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ نیکس ٹائم ہم اس کو سپورٹ کریں کیونکہ عمران خان کو جو سپورٹ ملی تھی وہ زیادہ تر مطلب یا یود سے ملی تھی اور یود ڈسپوائنٹ ہو گئی ہے جو یود کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہاں سے ڈسپوائنٹ ہو گئی ہے اور اس کو کیش کیا ہے کیش اوٹ کیا ہے پاکستان مسلم لیکنون نے وہ اس طرح ان کو فائدہ بھی ملا ہے جو منی لانٹرنگ کے جتنی بھی کیسز تھے این ارونی دھوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو وہ ساری وہاں سے بھی ان پر ثابت نہ ہو سکے اور یہاں مطلب ایک ٹاف ٹائم تو پہلے بھی دے رہے تھے اور ان کو ایک پولیٹیکل ویکٹمائزیشن بھی ہو رہی تھی تو وہ جو کمنگ الیکشن ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیکنون کی گومنٹ ہوگی اور پاکستان تحریکی انصاف کسی پروینس میں شاید پروینس میں گومنٹ مل جائے لیکن مشکل ہیں چالے ملک غمار حیات آپ کا بھی شکریہ اہم سر غیر صاحب آپ کا بھی شکریہ دونوں میں مانو کا تجزیہ آپ نے جانا اور اگر بات کی جائے بات کا آغاز ہوا تھا شہر قائد سے یہاں پر بلدیاتی ترمیمی بل اور اختیارات کی منتقلی سے لیکن بات بڑھتے ہوئے اگر پورے ملک کی بات کی جائے تو پانچ سالہ حکومت پی ٹی آئی کی جس میں سے تین سال گزر چکے ہیں دو سال کا عرصہ ہے ایکسپیکٹیشنز تھی عوام کا منڈیٹ تھا اگر یہ فلفل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اگلی حکومت دوبارہ خان سب جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ آکر جو ہے وہ ملک کو بہتر کریں گے تو کیا ٹیکنیکلی پاسٹیبل ہے یا نہیں سکرین پر سوشل میڈیا پیجز آپ کے سامنے ہوں گے آپ نے فیڈبیک ہم تک ضرور پہنچا سکتے ہیں پروگرام کا وقت ہتم ہوا اللہ حافظ موسیقی